آپ پر چھوڑتا ہوں کہ بہت عرصہ عدالت اس بات کو ریکنگائز بھی کرتی رہی اور اکنالج بھی کرتی رہی کہ جنرل پرویز مشرف بیمار ہیں اور ہسپٹلائزڈ ہیں اور آن این آف ہسپٹلائزڈ ہوتے ہیں اور کارڈیوک ایلما ایڈوسس کے وہ سیریس پیشنٹ ہیں لائف تھریٹننگ ایلمنٹ ہے سو ایٹ بیسٹ بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ کیس کیا تھا تو شاید وہ یہ تھا کہ ان کی بیماری اتنی لمبی کیوں ہو گئی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سیونٹی سیون کی ایج میں فارمر پریزیڈنٹ کا ٹرائل ہو اور کنوکشن ہو اور وہ بھی اپسینشیا میں ہو اور اپسینشیا کے ساتھ ان کے لائرز کو بھی اجازت نہ دی جائے کہ وہ کوٹ کو اسسٹ کریں یا اپلیکیشنز جو ہم نے فائل کرنا ہمارا حق ہے ان پر ہم فیصلہ لیں اچانک all of a sudden فیصلہ سنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر ٹرائل اس طرح چل رہا ہے یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک big cause of concern اور question mark ہے on fairness and on the criminal justice system and on this trial آپ ساتھی ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کے دن کی میں بات کروں گا کہ ہمیں آج سے چند ماہ پہلے option دی گئی کہ ایک بڑی important stage ہوتی ہے criminal trial کی جس کو ہم 342 کا بیان کہتے ہیں جس کے بغیر آج دن تک کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی جا سکی پاکستان میں آج دن تک میں stress کرتا ہوں اس بات کو سو نہ ہی کسی شخص کو absentia میں یعنی کہ غیر موجودگی میں سزا دی گئی صرف جنرل پرویز مشرف کو سنائی گئی ہے دو دفعہ کوششیں ہوئی national accountability laws میں بھی ہوئی ساتھی ساتھ میں anti-terrorism laws میں بھی کوشش ہوئی مگر ان کو strike down کیا اور کل ادم قرار دیا کہ no one can be condemned unheard یہ natural justice کے principles کے against ہے اور ہر شخص کا right ہے کہ وہ موجود ہو سو جنرل پرویز مشرف کو خود منسٹری آف انٹیریئر نے اس وقت کی جنہوں نے یہ استغاسہ دائر کیا اور یہ استغاسہ دائر بھی کیسے ہوا وہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں پرائم منسٹر alone نے منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیٹری کو ہدایت دی کہ استغاسہ آپ دائر کر دیں کابینہ کو جانبوچ کے exclude کیا گیا ہے on board نہیں رکھا گیا سو پھر یہ استغاسے کی بنیاد ہی غلط تھی اور اگر اس کی بنیاد ہی غلط تھی اور اگر میں بار بار اپنی applications میں یہی agitate کر رہا تھا کہ پہلے یہ decide ہونا چاہیے تو آج اچانک فیصلہ آ گیا اس application کو decide ہی نہ کیا گیا جبکہ تین افتے پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ نے واضح کیا کہ سب سے پہلے آپ یہ decide کریں کہ کیا اس استغاسے کا کی sanction یا approval موجود تھی یا نہیں تھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو فوجداری کے ایک trial کے procedures بائی پاس ہوئے ہیں ان کو کبھی تو اشتہاری declare کر دیا جاتا تھا اور کبھی ان کے خلاف trial کو resume کر دیا جاتا تھا اور جب resume کیا جاتا تھا trial کو بہت دیر تک مجھے وکیل مانا جاتا رہا اور پھر اچانک مجھے وکیل نہیں مانا جاتا رہا سو یہ جو چلتا رہا سلسلہ یہ fair trial کو compromise کرتا رہا اور ہم نے of course trial court کو assistance ہی دینی تھی کھڑے ہو کے ہم نے trial court کو مدد ہی کرنی تھی in arriving at the truth شاید اگر سن کے موقع دے کر سزا دی جاتی تو آج یہ شاید press conference کرنے کا موقع نہ آتا and this is unfortunate سو ہمارا grievance یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے full bench نے تین ہفتے پہلے جب کہا کہ ان کے وکیل کو بھی سنا جائے ان کا 342 کا بیان بھی record کیا جائے ان کو defense evidence بھی lead کرنے کی اجازت دی جائے آج ان تمام applications کو نہیں سنا گیا اور اچانک فیصلہ سنا دیا گیا ساتھی ساتھ میں prosecution کی بھی درخواست جو آج آئی کہ اس کیس میں ڈرز اور ابیٹرز اور facilitators national level پہ جو decision ہوتا ہے وہ کسی اکیلے شخص کا نہیں ہوتا آج application تھی کہ اس وقت کے وزیر آزم شوکت صدیقی صاحب اس وقت کے وزیر قانون اور عبدالحمید دوگر صاحب کیوں نہیں اس تغاثے میں ساتھ ملزم ان کو کیوں نہیں بنایا گیا سو عدالت نے آج اس application کو بھی entertain سو کسی بھی application کو entertain کیا جاتا رہا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا گیا جو کہ ایک alarming بات ہے defense team کے لیے جو provisions جیسے کہ میں نے کہا 342 بہت important تھا ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنے right میں جو ہے وہ گواہ پیش کرے وہ بھی اجازت نہیں دی گئی سو تمام fairness کے جو fair trial insure کرنے کے جو procedures تھے ان سب کو bypass کیا گیا جو کہ ایک مناسب اقدام نہیں تھا اور اس کے بعد highest punishment 77 years old former president کو death sentence award کرنا during his ailment when he is confined to bed battling with life struggling life threatening diseases وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ split ہے bench میں جو فیصلہ آیا ہے وہ unanimous verdict نہیں ہے وہ 2-1 کا verdict ہے ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تفصیلی فیصلہ جیسے ہی آئے گا ہم اپنا of course اپنی appeal جو ہے وہ ہم file کریں گے اور اپنی remedies جو ہیں وہ ہم avail کریں گے میری ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اپنے client سے on کوئی instructions میرے پاس نہیں ہیں how to proceed further but of course افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر لیے جاتے موقع دے دیا جاتا اور موقع دے کر اگر ہم بے گناہی نہ ثابت کرتے تو شاید زیادہ مناسب ہوتا اور آج کا فیصلے کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا سلماندر صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے کہا دیکھیں تو بیان ریکارڈ نہیں ہوا یہ بتائے گا کہ عدالت کی طرف یہ کہا گیا کہ چھے بات آپ کو موقع دیا گیا لیکن اس کے بعد بیان ریکارڈ نہیں ہوا تو بجا بتائے گا کہ کیوں بیان ریکارڈ نہیں ہوا اور یا سکائب کی زندر جو عدالت کی طرف سے کونسٹیوشنل کرائم کوئی سمپل کرائم نہیں ہوتا اور بڑے کامپلیکس قسم کے چارجز ہوتے ہیں اور الزامات ہوتے ہیں سکائب کے تھرہو بیان ریکارڈ کرانا ممکن نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ ایک ٹائم پر آفر دیا گیا کہ سکائب کے تھرہو کر لیں ہم نے آج سے پانچ روز پہلے اپلیکیشن فائل کی جبکہ دیکھا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے فائنل دلائل دے دیں ہم نے فیصلہ دینا ہے سو ہم نے ایک اپلیکیشن فائل کر دی اور وہ اپلیکیشن تھی کہ آپ ایک کمیشن مقرر کر دیں اور یہ کوٹ نے خود کوٹ کی اپنی کوٹ نے آج سے چار ماہ پہلے یہ آپشن دی تھی کہ ہم کمیشن کے ذریعے اگر ان کا بیان ریکارڈ کر لیں اور کمیشن کے ذریعے حالیہ آپ کی علیڈ علم میں ہوگا کہ بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں گواہوں کی کا ایگزائمنیشن جو ہے وہ ہوا ہے سو آج اس اپلیکیشن کو بھی جو کہ کمیشن کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کرنا تھا اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا کہ ملزم کا بیان ریکارڈ کرنا ضروری نہیں ہے اور میرے لیے ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شہادت کوئی بھی گواہ آٹھ گواہ تھے آٹھ گواہوں میں سے کوئی بھی گواہ نہ پروسیکیوشن نے آج پڑھا نہ ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ایویڈنس سنا ہی نہیں ایویڈنس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکے اور اچانک جو ہے وہ ڈسیان آ گیا کہ ایک کنوکشن ہو گئی تھوڑی دیر کی بریک ہے اس کے بعد دیر کی بریک ہے ایویڈنس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا دیوشن ساکتا اچھا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ فائل تھیں اور وہ بہت امپورٹنٹ اپلیکیشنز تھیں وہ دیفنس ایویڈنس سے ریلیٹڈ تھی وہ دیفنس لیڈ کرنے سے ریلیٹڈ تھی وہ عدالت کی دیوی آپشن کے ملزم اپنا بیان کمیشن کے ذریعے ریکارڈ کروا دے ہم نے اس کی honorable judges کو consent دی کہ we are ready to be examined through a commission 342 کے ذریعے پاکستان embassy اس میں involve ہوتی ہے جو کہ دبائی ابودابی میں موجود ہے جہاں پر وہ hospitalized ہے اور ساتھی ساتھ میں ایک application اور بھی دائر کی وہ application بہت important تھی اس application کا prayer یہ تھا کہ client کے expenditure پہ ایک medical board ضرور تشکیل دیا جائے جو کہ جا کے وہ panel جنرل پرویز مشرف کو خود evaluate کر لے اور assess کر لے کہ ان کی medical اس وقت situation اور condition کیا ہے ان کی chemotherapy ہوتی ہے جو کہ heart patients کی chemotherapy ہوتی ہے for cardiac ailment doses اور جب ہوتی ہے اور وہ وہی آل ہوتا ہے جب وہ chemotherapy کے بعد بڑے دن لگتے ہیں آپ کو recover کرنے کے لیے so it was a case of genuine illness and genuine ailment وہ abscondor تو نہیں تھے abscondor ہوتے ہیں تو case داخل دفتر ہو جاتا ہے وہ ادھر داخل دفتر نہیں ہوا case proceed ہوتا رہا تو جب case proceed ہوتا رہا تو پھر اگر وہ موجود نہیں تھے تو at least ان کے lawyers کو یہ right ہونا چاہیے تھے